بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شیف حماد اور آپ دیکھ رہے حماد کا کچن آج میں آپ لوگ کے لئے چکن یقنی سوپ کی ریسپی لے کر آیا ہوں نورویلی تو آپ سوپ بہت بار بناتے ہوں گے ایک مرتبہ میری اس ریسپی کو فولو کر کے بنائیں تو یہ آپ کو بہت پسند آئے گا میں آپ کو بہت سیمپل طریقے سے بنانے سکھاؤں گا آپ کو بنانے بھی مزا آئے گا اور پینے میں بھی مزا آئے گا بنا کے فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گا وینٹرز کا موسمیں جلدی سے فولو کرے بنائیں چلے دیکھ لیں تو اس کے لئے میں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں ایک پورٹ میں نے رکھ دیئے اور چولے کو میں نے اون کر دیا ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کروں گا یہاں دیکھیں بونلس پیس یوز کرو سابت پیس میں نے لے لیا دا اور ایک یا میں تکا کا پیس یوز کر رہا ہوں یہاں دیکھیں میں سے سوپ میں دونوں کو ہی فلیور اچھا آتے لیکن بے سپون کے ساتھ جاتے آپ دونوں میں سے ایک یوز کر سکتے میں دونوں یوز کر رہا ہوں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا دو لیٹر پانی چٹ پٹ سا بنائیں گے سوپ زبردست سا اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا نمک ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا تین سے چار لسن کے کلوپس اور یہ دیکھیں اتنے سائز کا میں نے ادھرک کا ٹوپرہ لے لیا تھا یہ دیکھیں یہ اب میں ایٹ کر دوں گا اس کے اندر بس اس کا اچھا سا فلیور آ جانا چاہیے اس کا ہمیں کوئی پیسٹ بیسٹ نہیں چاہیے تھا اور اب میں اسے کور کر کے اسے پکا لوں گا یہ پانی جو ہے نا ہم نے دو لیٹر لیے یہ دو کپ تک ریلیز ہو جائے اور جب تک گوش بھی ہمارا گل جائے گا ہمیں گوش کو فل کوک کرنا ہے اس کو لگیں گے پچیس سے دیس میٹ میڈیوم فلیم پہ میں اسے پکاؤں گا تو یہ دیکھیں بیس میٹ سے یہاں گوش پک رہا تھا اور اب ہم اسے باہر نکالیں گے یہ کوک ہو چکے یہ دیکھیں اور یہ جتنے بھی ادھرک لسن اسے بھی ہم نکال لیں گے اور اب میں اسے تھنڈا کر کے شریٹ کر لوں گا اور جتنے بھی ہڈیاں تھی وہ ہمیں ڈسکارٹ کر لوں گا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں آ جاتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یہ دیکھیں جو یخنی بچی تھی اسی یخنی میں میں ڈال دوں گا ایک ٹی سپون چکن پاورڈر یوز کر رہا ہوں ٹیس انہائس ہو جائے گا اس لیے میٹ کر رہا ہوں آپ بھی اٹ کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ چکن کیوپ بھی اٹ کر سکتے ایک ٹی سپون نمک اور اٹ کریں گے مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک ٹی سپون اٹ کر دیا اور اسے کے ساتھ میں اس کے اندر اٹ کروں گا بلیک پیپر پاورڈر کالی مرچ کو پاورڈر یوز کر رہا ہوں one and a half ٹی سپون اور اب میں ایک مکس دے دوں گا اور اس میں ایک بوائل آنے دوں گا تو یہ دیکھیں جو ہم نے گوش کو شریٹ کیا تھا وہ آپ میں اس پوائنٹ پہ اٹ کر دوں گا اور ہاں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تو میں نے سا سو پچاس گرام گوش لیا تھا یہ دیکھیں اور ایک مکس دیکھوں گا بہت ہی مزے کا یہ سوپ بنتا ہے بہت ہی آسان ہے اسے بنانا یخنی سوپ اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر اٹ کروں گا ونیگر ون ٹی سپون یہ دیکھیں اور اس سے اور فلیور اچھا آ جاتا ہے اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر اٹ کروں گا سویا سوز دو ٹی سپون اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر اٹ کروں گا چھلی سوز دو ٹی سپون اور ایک مکس دے دو اور اب میں اسے دو سے تین مٹ تک پکا لوں گا انس سوزوں کے ساتھ میڈیم فلیم پر تو یہ دیکھیں میں نے ایک ادت انڈا لے لیا اور انڈے کو اچھا سے پھینٹ لیں گے ایک ہاتھ سے مکس کروں گا اور دوسرے ہاتھ سے یہ انڈا ڈالتا جاؤں گا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں دیکھیں میں نے دو ٹی بل سپون کون فلور لے لیا تھا اور دو ٹی بل سپون پانی اسے میں نے اچھے سے حل کر لیا تھا لیکن ایک بار میں اچھے سے پھر سے مکس کر لوں تاکہ کوئی بھی نیچے بیٹ چکا ہے تو اچھے سے حل ہو جائے مکس کرتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا سا اور اگر آپ کو زیادہ پسنے تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر دیں میرے کو تھوڑی لیکوڑی سائٹ پہ پسنے تو میں زیادہ نہیں ایٹ کروں گا تو یہ دیکھیں میرے لئے اگر آپ کو اس سے بھی ٹھیک پسنے تو آپ تھوڑا سا کون فلور اور بھی ایٹ کر سکتے مجھے تھوڑا لیکوڑ سائٹ پہ پسنے تو بس میرے لئے اتنا انف ہے اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے ایٹ کروں گا چھے ابلیوے انڈے یہ دیکھیں مجھے بہت ہی پسنے یہ اخنی سوپ میں تو یہ ہم ایٹ کرتے اگر آپ کو نئی پسنے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے لیکن اگر ڈالیں گے تو ٹیسٹ انہیس ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اب میں اسے چھوڑ دوں گا بس دو سے تین میٹ کے لئے تو پھر سوپ ہماراں تیاریں تو یہ دیکھیں سوپ کو پکتے ہوئے دو سے تین میٹ ہو چکے بہت ہی اچھے خوشپواری یہ دیکھیں تو آپ بھی بہت ہی آسان طریقے سے شاندار سوپ گھر میں بنا سکتے ہیں دھابہ سٹائل سے اچھے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور سب اسے شوک سے پینا پسن کریں گے ویسے بھی سب کو پتے ہیں وینٹرز کے موسم چل رہے ہیں آپ بھی یہ بنا کے انجوائی کیجئے دیکھیں بہت ہی آلے کسپ کا بہترین سوپ بن کے تیار ہوتا ہے مجھے ابلے و اینڈیس میں پسن لیں تو میں نے ایٹ کیا اور میرے فیبلے کو بھی آپ بھی ایٹ کریں میرے کینے سے آپ کو بھی یہ بہت پسن آئے گا تو یہ دیکھیں اور میں اس کے اوپر ڈال لوں گا ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا کورڈر یہ دیکھیں تو اوپر سے آپ ڈال لیجیئے میں ایک ٹی سپون ایٹ کر رہا ہوں اور مکس کر لوگا تو بس سوپ ہمارے تیار ہے سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے بالکل اور اوپر سے آپ چیلی سوس سویا سوس یہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں سرکہ وغیرہ اور تو یہ سوپ بن کر تیار ہے بہت ہی مزے کا بنت ہے بہت ہی آسان ہے بنانا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلے ہم اس سوپ کو سرف کر لیں کے تو یہ دیکھیں پورے طریقے سے یقنی سوپ ہمارے بند کر تیار ہیں ابھی ویسے بھی ونٹرز کا موسم ہے تو بنانا ڈیفینیٹلی بنتا ہے بنائیے اور انجوائی کیجئے میں نے اوپر سے کالی میر چھلی سوس سویا سوس سے سرف کر لیا اسی کے ساتھ ہی سرف کیا جاتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتے ہیں اگر آپ کو ٹھیکاپن زیادہ پسنے ہیں تو آپ اوپر سے ہری میرش بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں تو یہ میں بچوں کے اگر سرف کروں گا تو اس لئے میں نے نہیں ڈالی تو آپ بھی اسے ضرور بنائے گا اور تو یہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں بہت ہی آلہ قسم کی بہترین ڈش بنتی ہیں ونٹرز کے لئے بلکل یہ آڈیا لے بنا کے انجوائی کیجئے ویسے بھی ونٹرز چل رہے ہیں اگر آپ کو یہ چکن یخنی سوپ کی ریسپی اچھے لے گئے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پھر نے ریسپک ساتھ منٹرز آفیس